السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے سرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈسا انفو ناظرین کیا آپ جانتے ہیں حضرت زلکر نین کون تھے زلکر نین بڑا عظیم شان باچہ تھا قرآن قریب میں اس کا تذکرہ تفصیل سے آیا ہے وہ محل میں پیدا ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ ایک جھومپری میں پروش پارتا رہا وہ کن صفات کے وجہ سے ایک جھومپری سے اٹھ کر ایران اور نواہی علاقوں کا باشا بن گیا آج کی اس ویڈیو میں آپ پر یہ عالم گھٹ بیٹ کھل جائے گا کہ اچھا اور بڑا انسان بننے کے لیے کون پہنسی خصوصیات شرط لازم کی حیثیت رکھتے ہیں آئیے داستان کا آغاز کرتے ہیں ایک شخص چپتا چپاتا محل کے ایک خفیہ راستے تک پہنچا اور باہر نکل گیا اس کی خود میں چند دن کا ایک بچہ تھا اس نے ایک نظر کپڑے میں لپٹے معصوم سے بچے پر ڈالی اور تیزی سے آگے بڑھ گیا اس کا روح جنگل کی طرف تھا وہ ڈر رہا تھا کہ اگر کسی نے اسے دیکھ لیا تو اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا تھوڑی ہی دیر گزری اور وہ شخص اس بچے کو لیے ایک جھونکی میں داخل ہو گیا کہاں محل کا نرم و گرم بستر اور کہاں گاز پوز کا فرش لیکن شاید اسے ہی تقدیر کہتے ہیں دراصل شاہی پہل میں اس بچے کی جان کو ہتھ رہا تھا وہاں کے کئی عہدے دار اس بچے کو جان سے مار دینا چاہتے تھے یہی وجہ تھی کہ اس بچے کے ہمدرد ایک شخص نے اسے محل سے نکال کر ایک جھونپری میں لا بس آیا وہ گزرتا گیا اور یہ بچہ بڑا ہو گیا خدرت نے اسے محل کے آرام و سکون سے دھوڑ تو رکھا تھا لیکن یہ ٹوڑی آرزی تھی جلد ہی اسے ایسی باشا ہی بلدے والی تھی جس کا شاید اس تے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا جنگلوں اور پہاڑوں میں بکڑیا چراتا ہے یہ بچہ جب جوان ہوا تو کوئی بھی یہ جان نہیں سکتا تھا کہ محل سے غائب ہونے والا بچہ یہی ہے اس کا عبادیوں میں آنا جانا آسان ہو گیا اور لوگوں سے ملنے جلنے لگا تو اپنے اخلاقوں کی دار کی وجہ سے جلد ہی معاشر میں نمائی ہو گیا لوگ اس کی حکمت و دنائی کے قائل ہوتے گئے جانے والے جان گئے کہ یہ کوئی عام آد بھی نہیں پھر ایک وقت آیا جب ہر کوئی اس کی حقیقت جان گیا لوگوں نے پہچان لیا کہ وہ شاہی خاندان کا ایک فرد ہے یہ پتا چلنے کی دیر تھی کہ لوگوں نے اسے اپنا سردار مان لیا یہ وہ وقت تھا جب اراد دو حصوں میں تقسیم تھا جنوبی حصہ فارس کل ہاتا تھا اور شبالدوی مغربی سب مات یا میڈیا ایران کی حمسائے میں بابل اور نینوہ کی بڑی بڑی حکومتیں موجود تھی یہاں کے لوگ ایک وقت تک نینوہ کی اشوری سردنات کے تحت زندگی گزارتے رہے جب نینوہ کی حکومت ختم ہوئی تو مات کے لوگ ازاد ہو گئے انہوں نے اپنی الگ حکومت بنا لی فارس میں کئی خاندان اُبڑے جو ایک کے بعد ایک اس علاقے کے حاکم بنے مگر بابل کی حکومت ابھی تک قائم تھی اس کے ہوتے ہوئے فارس کے لوگوں کو بھلا کون پشتا لیکن پانچ سو انسٹ کول مسیح یعنی حضر عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پانچ سو انسٹ برس پہلے فارس کے اس نوجوان قائد کی شہرت ایسے پھیلی کہ وہ بہت جلد ناصف ایران فارس امات بلکہ ایدگد کے تمام علاقوں کا اکیلہ حاکم بن گیا آئیے اس نوجوان بادشا کی زندگی کی حالات پر روشنی ڈالیں حیخہ منشی سلطنت کا نوجوان بادشا اپنے دربار میں موجود تھا دائیں بائیں اس کے وزراء اور سامنے فوج کے سپا سلار تھے وہ سب ایک مسئلے کے حل کے لیے یا جمع ہوئے تھے ہوا کچھ یوں تھا کہ ان کی پروسی زیاست نے ایران کے ایک علاقے پر حملہ کر دیا تھا ایران کی فوج حکم کی منتظر تھی تاکہ پروسی ملک کو اس غلطی پر سبق سکھایا جا سکے بری سو چوبچار اور مشوے کے بعد بلا آخر باشا نے لیڈیا یعنی موجودہ ترکی کے ایک علاقے پر حملے کا حکم دے دیا وہ فطری طور پر امن پسند تھا بلا وجہ کی جنگ اسے بلکل پسند نہ تھی مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ لیڈیا کی حکم راہ نے تمام عہدے پیماد توڑ کر اس کے علاقے پیڑیا پر حملہ کر دیا تھا باشا نے دفاع کے خاطر اپرین سپا سلاروں کو حکم دیا اور وہ سب جنگ کی تیاری کرنے لگے ان سپا سلاروں نے ایک ایسی فوج تیار کر رکھی تھی اس کی اصل طاقت ان کی ہتھیار نہیں بلکہ ان کا جوش اور جذبہ اور دشمن خکمی جیسا انسان سواجنے کا نظریہ تھا ان کے باشا نے انہیں دوسروں کے جانوں مال عزت و عبرو اور عقیدے کا اعترام کرنا سکھایا تھا باشا کا بہت واضح حکم تھا کہ دشمن کی فوج کے علاوہ کسی انسان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے دشمن کی فوج میں سے بھی جو ہتھیار ڈال دے اسے ہرگز قتل نہ کیا جائے دشمن کی باشا کو ہر ہاتھ میں زندہ رکھا جائے اسی سوچ کا رتیجہ تھا کہ اس نے جس علاقے کو بھی فتح کیا اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں کو بھی فتح کیا اس باشا کے اصول لیڈیا کی فتح پہ بھی کام آئے اور بہت تھوڑے جانی نقصان کے بدلے میں لیڈیا فتح ہو گیا لیڈیا کے حکبران کروسیس کو جب شاہ فارس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس سے حکم دیا اسے لکڑیوں کی ایک چتہ تیار کر کے اس پر بٹھایا جائے جب کروسیس اس پر بیٹھ گیا اور آگ بڑھنے لگی تو باشا سلامت نے اسے نیچے اتارنے کا حکم دیا اصل میں قصہ یہ تھا کہ لیڈیا کے باشندے تیوتاؤں کی پوجہ کیا کرتے تھے باشا یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ان کے باشا کو بچانے کے لیے کوئی بھی دیوتا نہیں آیا اس کے بعد باشا سلامت نے کروسیس کو جانے دیا اس نے باقی زندگی عزت و اعترام سے خزاری لیڈیا کی فتح کے بعد باشا نے اس ملک کے لوگوں کے لیے وہی حکم دیا جو اس سے پہلے مات کی فتح کے وقت دیا تھا یعنی وہاں کے لوگوں پر حکومت کی طرف سے لگائے گئے بیجا ٹیکس ختم کر دیے گئے ہر شہری کو اس کے جائز حکوم دیے جانے لگے اور ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا اس باشا کا یہ معنی تھا کہ کسی بھی ملک کی دولت باشاوں کے ذاتی عیش و اعترام کے لیے نہیں ہوتی یہ دولت اس لیے ہوتی ہے کہ عوام کے کام آسکے اس سے محتحتوں کو فائدہ پہنچایا جا سکے اب بھی لیڈیا کی فتح کو زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ فارس سے مشوی کی طرف موجود چند قبائل نے سرکشی شروع کر دی باشا نے پھر اسے اپنے وزراء سے مشوی کیا اور سپہ سلاروں کو ہمریکہ حکم دے دیا یہ گیڈروسیا مدودہ مقران اور باختر مدودہ بل کے بھائشی قبائل تھے جنہیں امن و امان اور انساء پسند نہ تھا وہ ظلمستم اور لڑائی جھگڑے کے آتی تھے مگر باشا کی فوج نے انہیں چند ہی دن میں پسپا کر دیا ان کی اکل تکانے آئی تو قریبی علاقوں کے لوگوں نے بھی سب کا سانس لیا جب شاہ فارس کی فتحات اور انساء پسند طبیعت کی خبریں بابل یعنی عراق پہنچی تو اپنے حکمرانوں کے ظلمستم سے تنگ لوگوں نے اس عادل باشا کے نام ایک خط لکھا بابل کی عوام نے اس خط میں یہ گزارش کی کہ ہمیں ہمارے باشا کی زیادتوں سے نجا دلائی جائے دراصل بابل پر ایک ظالم شخص بیل شازار کی حکومت تھی یہ شخص بخت نصر کا چانشین تھا اور اسی جیسا صفاق بھی وہ تاریخ کو دورا رہا تھا ہوا یوں تھا کہ جب نینوہ کی حکومت کو زبال آیا تو بابل کی حکومت مزید پھیل گئی بابل میں ایک شخص بخت نصر حکومت کرتا تھا جو انسانوں سے جنو جیسا سلو کرتا تھا بخت نصر نے فلسطین پر تین بار حملہ کیا تھا اور بیتل مقدس کی اینڈ سے اینڈ بجا دی تھی اس نے حیکل سلمانی کو تباہ کر دیا تھا اور وہاں سے قیمتی اشیاء اٹھا لیا تھا ساتھ ساتھ اس نے ہزاروں جہودیوں کو جو اس وقت اہل ایمان تھے حلام بنا لیا تھا وہ انہیں کہت کر کے جانوروں کی تاہاگتا ہوا بابل لائیا تھا ہیخہ منشی سلطنت کے باشا نے بابل کے عوام کی فریاد سنی تو فوراں حملے کی تیاری کا حکم دیا تلواریں تیز اور نیزے تیار کیے جانے لگے اور گوڑے پر زینے کسی جانے لگی کچھ ہی عرصے بعد فارس کی فوج نے بابل پر حملہ کر دیا بابل کی فصیل اس قدر مضبوط تھی کہ اسے توڑنا یا پار کرنا تقریباً ناممکن تھا لیکن چونکہ بابل کے عوام خود اپنے خبران سے تنگ تھے اس لئے نہ سی عوام بلکہ بابلی فوج کا ثابت کمانڈر گوبر یاس بھی فارس کی فوج کے ساتھ مل گیا یوں جب باشا سلامت شہر میں داخل ہوئے تو شہر پہلے ہی فتح ہو چکا تھا باشا سلامت نے بابل کی فتح کے بعد بنی اسرائیل کو ان کی علاقوں میں جانے کی اجازت دے دی اس نے وہ تمام اشیاں بھی بابل کے خنان سے دکھلوا کر ان کی حوالے کر دیں جو حقل سلمانی میں موجود تھی اس نے حقل سلمانی کو پھر سے تعمیر کرنے کا حکم دیا اور اس کا یہ حکم اس کی رواداری اور مذہبی ازادی کا مبولتا ثبوت تھا یوں جنگلوں اور پہاڑوں میں جوان ہونے والا ایک بچہ ایران اور بابل کی دو بڑی سلطنوں کا باشا بن گیا اس کے ابو اجداد میں ایک نام حیخہ منش تھا اسے جنانی ایکی میمینیز کہتے ہیں اس نسبت سے اس سلطنت کو حیخہ منشی سلطنت کہا جانے لگا ناظرین تاری کا یہ عظیم بادشاہ کئی ناموں سے مشہور ہوا مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام لیے جانے لگے ینانی اسے سائرس کہتے تھے تو یہودیوں نے اسے خورس کہا اسمانی صاحف میں اسے گورش کہا گیا جبکہ اربون اسے کیکسرو کہہ کر پکارا ایرانی اسے کوروش کبیر یعنی سائرس آزم کہتے تھے اس کا بیٹا بھی مشہور باشا بنا جسے عرب گلو کے کبات یعنی کے کبات کے نام سے جانتے ہیں کیا آپ نے علامہ اخبار رحمت اللہ کے کسی شیر میں لفظ دارہ سنا یا پڑا ہے یہ دارہ اسی حیخہ منشی باشا کا پوتا تھا پھر سب سے دلچسپ بات قرآن نے اس باشا کو ذنکرنین کے نام سے پکارا ہے اس کے دریاف شدہ ایک سنگھی مجسمے کے تاج پر دو سنگوں والے میندے کی شکل بنی ہوئی ہے چونکہ عربی میں سنگھ کو کرن کہتے ہیں اس لئے عربوں نے اسے ذنکرنین یعنی دو سنگھو والا کہا تھا اس نے کو کعاف کے علاقے میں ماردھار کرنے والے یا جوج ماجوج کو ایک مضبوط دیوار بنا کر رکھا یہ دیوار سدے ذنکرنین کے لاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس باشا کی چند خصوصیات صورت کعاف میں بیان کی ہیں اس صورت کے آخری حصے کا مطالعہ کیجئے اور دیکھئے آیا یہ اسی شخص کے واقعات ہیں جن کا قرآن بھی ذکر ہے یا تفصیل کے لیے صورت کعاف کی ان آیات کی تفصیل پڑھئے صورت کعاف آیت نمبر ایجی ٹو سے آیت نمبر ناٹی ایک تک ترجمہ اور وہ جو حدی آپ سے ذنکرنین کے متعلق پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے انقریب میں اس کا کچھ ذکر تمہارے سامنے تلاوت کروں گا بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز سے کچھ اسباب دیئے تو وہ کچھ زمان لے کر چلا حتیٰ کہ جب وہ غروبی آفتاب کی جگہ پہنچا تو اس نے اسے پایا کہ وہ سیاہ کیچر یعنی دلدل والے چشوے میں غروب ہو رہا ہے اور اس نے اس کے پاس ایک قوم پائی ہم نے کہا اے ذکرنین تجھے اختیار ہے ہاں تو انہیں سزا دے ہاں ان سے اچھا برطاو کرے اس نے کہا رہا وہ جس نے ذن کیا تو اسے ہم آن قریب سزا دیں گے پھر وہ اپنے رف کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا اور وہاں جو ایمال آیا اور نیک عمل کیے تو اس کے لئے اللہ کے ہاں بدلے میں خوب تر بھلائیے اور ہم لازمان اپنے کامے سے اس کے لئے نہت آسانی کا حکم دیں گے پھر وہ ایک اور راہ چلا حتیٰ کہ جب وہ سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے اسے پایا کہ وہ ایسی قوم پر تلو ہو رہا ہے جس کے لئے ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں رکھا اسی طرح تھا اور یقیناً اس کے پاس جو کچھ علم کے اعتبار سے تھا ہم نے اس کا آہاتہ کر لیا تھا پھر وہ ایک اور راہ چلا حتیٰ کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہن تو اس نے ان دونوں کے اس طرف کچھ لوگوں کو پایا جو قریب نہ تھے کہ کوئی بات سمجھیں وہ کہنے لگے اے ذوکر نین بے شک یا جوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد کرنے والے ہیں تو کیا ہم تیرے لئے کچھ مال تیک کر دیں اس شرط پر کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں اس نے کہا میرے رب نے مجھے اس میں جو قدرت دی ہے وہ بہت بہتر ہے تیازہ تم میری افرادی کو وسیع مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا تم مجھے لوہے کی تختیں لا دو حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو برابر کر دیا تو کہا اب اس میں تم دھونگو حتیٰ کہ جب اس نے اسے آگ میں بنا دیا تو کہا میرے پاس پگلا ہوا تانبالاؤ کہ میں اس پر انڈیل دوں پھر وہ یاجوج ماجوج طاقت نہ رکھتے تھے کہ اس پر چڑ جائیں اور نہ وہ طاقت رکھتے تھے کہ اس میں کوئی سراخ کر دیں ذوکر نین نے کہا کہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اسے ہمبار زمین کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے ذرین یہ تھی آج کی مقتصور سے ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کومنٹ کر کے اپنے رائے کھائی ظاہر ضرور کیجئے گا ہمارے ساتھ ڈیٹری رہنے کا شکریہ اس طرح کے مزید انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولئے گا